اقیم الصلاة کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے جو آپ نماز پڑھتے ہیں میرے دل پر ایک نئے معنی منکشف ہوئے ہیں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ متکلم اگر ارادہ بدل کے وہی جملہ کہے تو معنی بدل جاتے ہیں تو یہ نئے معنی ہیں اب آپ اسے قبول کیجئے آپ نے اس مشکل پر غور نہیں کیا ہوگا ہم جب کچھ کہتے ہیں تو پہلے اپنی مشکل پر غور کر لیتے ہیں نظریات یوں نہیں ڈیولپ ہوتے ہیں دوسروں کا نظریات جب پڑھتے ہیں تو بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں اپنی بات جب کہتے ہیں تو بھی پہلے سوچ لیتے ہیں اس پہ کتنے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں تو یہ احکام اسلامی حج سے متعلق عبادات تام و عاملات جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں ان سب کے سلسلے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو نئے معنی منکشف ہو گئے ہمارے اوپر حی و قیوم ذات کا کلام ہے میں پہلا تھا پہتے پہتے ایک انکشاف ہوا دل پر یہ الہام ہوا یہ نئے معنی ہے قرآن کے یہاں پر بھی حدود و قیود ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے اصول ہیں یہاں پر بھی اولاں قرآن مجید میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ظاہر قرآن ثابت ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں باطن قرآن لا انتہا ہے یہ جو تجلیاں ہوتی ہیں وہ اس لا انتہا وادی میں تجلیاں ہوتی ہیں جہاں معنویتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے غور فرمانے ہیں ظاہر اور باطن کل بھی میں نے ارز کیا تھا غالباً ظاہر اور باطن یا کسی اور مقام پر گفتگو ہوئی تھی وہاں میں نے ارز کیا تھا ظاہر اور باطن ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور ایک سے زیادہ باطن ہے ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں اس کے کوئی معنی ہے تو قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے یہ ظاہر خصوصیت سے وہ ظاہر کہ جو احکام سے متعلق ہے عبادات سے متعلق ہے جس پر خود غطیب قرآن صاحب شریعت حضرت ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان کرنے کے بعد ایک مہر سبت کر دی کہ بس ایسے کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں صلو کما رأيتمونی اصلی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو خضو مناسککم عنی تم اپنے مناسک مجھ سے لو یہ مناسک کے ہر چلک محدود نہیں ہے سلیقہ زندگی تمام آداب زندگی مجھ سے سیکھو جیسے میں زندگی بسر کر رہا ہوں ایسے زندگی بسر کرو جو احکام آپ نے بیان کر دی ہے کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے نئے معنی منکشف ہو گئے اور آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں ان تفسیروں میں بھی آپ دیکھیں البتہ جو واقعی اہل افراد کے قلم سے تفسیریں لکھی گئی ہیں ورنہ ناہلوں نے بھی کچھ لکھا ہے اور اب تو انسان آزاد ہے جس کا جی چاہے ہاتھوں میں قلم اٹھا لے اور جس کے ہاتھوں سے جی چاہے چھین لے لیکن جو اہل افراد ہیں جو اہل علم ہیں جو اصول حدیث اصول فیق اصول تفسیر سے واقف ہیں مستند ہیں معتبر ہیں انہوں نے جتنے انہیں صدر اول سے لے کر اہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مفسرین ہیں ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی نیا نکتہ چمکتا ہوا مل جائے گا ہر تفسیر میں کچھ نکات آپ کو شعاع ریزی کرتے ہوئے مل جائیں گے لیکن یہ نکات اس سے مختلف ہیں جو احکام سے تعلق رکھتے ہیں احکام میں کسی نے اختلاف نہیں کیا جو ثابت احکام ہے اجتہادی اختلافات کی بات الگ ہے میں اس وقت ان مسائل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور باطنی احکام میں بھی ظاہری احکام میں تو ثابت ہے پیغمبر نے جو کیا وہ حرف آخر باطنی احکام میں بھی موازین ہیں وہاں بھی معیار ہیں کہ جو الہام کو الہام الرحمانی کو وسوسہ شیطانی سے جدا کر دے معیار ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے اس فن میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ جو لوگ اہل ہیں اس کے وہ پڑھیں اور دیکھیں یہ معیار ہے اس لئے تجلی مسلسل ہو رہی ہے فیض منقطع نہیں آئے برابر تجلی کا سلسلہ جاری ہے ہر تعلی قرآن ہر تلاوت کرنے والے پر نئے معانی منکشف ہوتے ہیں مگر یہ ہے شان پروردگار کہ جس طرح سورہ مبارک ہے ملک میں وہ کہتا ہے کہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو آسمانوں کے طبقات کتنے ہیں مگر کہیں کوئی فطور نظر آتا ہے اسی طرح اس رب اکبر کی طرف سے گویا یہ دعوت عام ہے صلاح عام ہے کہ دیکھو باطن کی حدیں لا انتہاں ہیں مگر جو ہماری طرف سے الہام ہوتا ہے اس میں ایک الہام دوسرے الہام سے متضاد نہیں ہوتا متضاد نہیں ہوتا فمرا کیا ہے اس کا احکام شریعت محدود ہیں توجہ رہے اگر یہ دقیق نکتہ ہے ضریف نکتہ ہے مگر آپ کے کام کا ہے احکام شریعت محدود ہیں رسوم عبادات جو معین ہیں وہ چند ہیں نماز روزہ حج اعتقاف محدود عبادات لیکن انسان کے اخلاقی اوصاف کی دنیا بہت وسیع ہے انسان کے نفس میں کتنے اوصاف ہیں گن کے کوئی بتا سکتا ہے ان اوصاف کے کتنے مراتب ہیں کوئی بتا سکتا ہے نفس انسانی کی پہنائی کتنی ہے وسط کتنی ہے گہرائی کتنی ہے بلندی کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ جو مسلسل تجلی ہوتی ہے تلاوت قرآن کے ساتھ وہ وجود انسانی کی پہنائیوں کے ایک ایک گوشے کو منور کرنے کے لئے ہوتی ہے مسلسل تجلی کا سلسلہ ہے مسلسل تنویر ہو رہی ہے مسلسل نور افشانی ہو رہی ہے مسلسل زیاپاشی ہو رہی ہے مسلسل نور بکھر رہا ہے مگر کبھی ایک نور کی کران دوسری نور کی کنر کو زبا نہیں کرتی جیسے ایک معجزہ دوسرے معجزے کو رد نہیں کرتا ویسے ہی ایک نور دوسرے نور کو باطل نہیں کرتا نور سے نور نہیں گھبراتا ظلمتیں گھبراتی ہیں توجہ ہے تو یہ شبہ ذہن سے نکال دیجئے کل کسی صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ وہ مثال یہ تھی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مسلسل متقلم کی طرف سے تجلی ہوتی ہے تو مثال یہ تھی کہ مثلا غالب کا کلام یا اقبال کا کلام وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے کس ارادے سے کہا تھا وہ کلام اور آج ہم کس ارادے سے معنی اور تفسیر کریں یہ جو شرح کلام کی تھیوریاں ہیں عدب میں یہ ڈسکس کرنے کا مقام نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو بات میں نے ارز کی میرا خیال ہے کہ وہ روشن ہے آپ کے سامنے وہ ایک نوریہ ہے کہ متن کو ہم دیکھیں گے سامنے جو متن ہے جو عبارت سامنے ہم اسے دیکھیں گے اور اس سے جو معنی پیدا ہوں گے اور اس کا جو ریلیونس ہے ہماری حیات سے ہم اس پر غور کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کب یہ بات